اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے زندگے برسکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی جیسا کہ تفسیر قرآن کا سیشن شروع ہے علوم القرآن میں جس میں ہم نے پہلے لیکچر میں بات کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر قرآن کی سے کہتے ہیں اور تعویل اور تفسیر میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم نے یہ پڑھ لیا کہ مفسر کے نزدیک کن ضروری علوم کا جاننا لازم ہے کہ جن کے بنیاد پر وہ تفسیر قرآن بیان کر سکتا ہے آج کے لیکچر میں ہم تفسیر کی اقسام پر بات کریں گے اور تفسیر قرآن کے اہم ماخذ ان کے نیم پڑھ لیں گے جو نے میں آپ کو بتاؤں گی وہ انٹرڈکٹری حد تک ہیں اس کے بعد ان کی ڈیٹیل پر ایک جو ماخذ ہے اس پر ایک لیکچر پھر دوسرا ماخذ اس پر دوسرا لیکچر اس طرح سے ان کی ڈیٹیل اپلوڈ کر دوں گی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر قرآن کے ماخذ ماخذ کا مطلب ہے ڈرائیوڈ تفسیر اگر ہم کر رہے ہیں قرآن پاک کی تو وہ ہم کہاں سے لے سکتے ہیں وہ کس کی روشنی میں ہم پڑھ سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اس پر بحث کر سکتے ہیں اس سے کوئی سبق حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز سے جو چیز ڈرائیوڈ ہوتی ہے اس کو ماخذ بولا جاتا ہے تو تفسیر قرآن جس سے ماخذ ہے یعنی تفسیر قرآن کس سے نکلی ہے کس کی روشنی میں ہم تفسیر قرآن بیان کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تفسیر قرآن بیل قرآن قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کے لئے ہم قرآن کریم کی کسی دوسری آیت کا سہارہ لیتے ہیں ایسے عمل کو تفسیر قرآن بیل قرآن کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان چھے کے چھے اقسام کو الگ الگ لیکچرز میں ڈیفائن کروں گی تاکہ آپ کو مزید کنسپٹ آپ کا کلیر ہو ابھی صرف ڈیفینیشنز کی حد تک سمجھنا ہے اور ڈیفینیشنز سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے آپ نے دوبارہ قویشننگ کر لینی ہے کہ یہاں سے یہ والا پوائنٹ سمجھ نہیں آیا ٹھیک ہے تفسیر قرآن بیل قرآن سمجھ آ گیا اس کے بعد تفسیر قرآن بیل احادیث نبویہ پہلے تو ہم قرآن کریم کی آیت دیکھیں گے اور اس کا واضح مفہوم سمجھنے کے لئے قرآن کریم ہی سے مدد لیں گے کوئی دوسری آیت دیکھیں گے اب ہمیں کوئی دوسری آیت اس کو مزید ڈیفین کرنے کے لئے کہ ہم اس آیت کے اندر مزید کون سے حکمات ہیں موقع کر سکیں ہمیں کوئی دوسری آیت نہیں ملتی ٹھیک ہے قرآن کریم میں تو ہم کس کا سہارہ لیں گے ہم ڈریکٹ جائیں گے احادیث نبویہ میں اب ان احادیث میں کیا شرائط ہیں محدیسین کس طرح کیوں محدیسین کی کیا شرائط ہیں جنہوں نے احادیث نبویہ بیان کی ہیں ان احادیث کی کیا شرائط ہیں وہ انشاءاللہ الگ سے ڈیٹیل اپلوڈ کر دی جائے گی پھر اس کے بعد تفسیر قرآن بی اقوال صحابہ اب دیکھا کہ قرآن کریم کی آیت کی جو مفصل تفسیر ہے وہ ہمیں قرآن سے بھی واضح الفاظ میں نہیں ملی ہمیں احادیث سے بھی واضح الفاظ میں نہیں ملی تو پھر ہم صحابہ کرام کی طرف رجوع کریں گے کہ صحابہ کرام کا قول ان کا فیل ان کا رویہ کیا تھا کیونکہ وہ آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے لہٰذا ہم ان کے قول و فیل سے تفسیر قرآن کا جو ہے وہ اس کے اصل مطلب کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا ایسا عمل ہوا تو انہوں نے کیا فیل کیا انہوں نے کیا بیان کیا اس کے بارے میں بات کریں گے یہ چیزیں یہ جو ماخذ ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بہت ڈیٹیل بھی مانگتے ہیں ہر ماخذ اپنے اندر بہت زیادہ معنی سمیٹے ہوئے ہیں اس پر بہت زیادہ بحث کی ضرورت ہے اسی لئے میں نے اس لیکچر میں صرف انٹروڈکشن رکھا ہے انشاءاللہ مزید فردر اس کو ڈیفائن کیا جائے گا پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد جو ان سے نچلا لیول ہے وہ تابعین کے جنہوں نے صحابہ کی تباع کی ان کی پہروی کی لہٰذا اس کے بعد ہم ان تابعین کی طرف رجوع کریں گے جو کہ صحابہ کے بعد اب وہ ایسا کام ایسا مشکل ترین مرحلہ آ گیا کہ ہمیں واضح الفاظ میں کہیں سے بھی جواب نہیں مل رہا اب یہ ذہن میں بسا اٹھتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دین کی کسی چیز کا ذکر قرآن میں یا حدیث پہ نہ ہوں تو جی ایسا ہی ہے قرآن اور حدیث میں ہمیں ہر چیز کی رہنمائین ملتی لیکن بسا اوقات ہمیں واضح الفاظ میں کوئی مطلب اپنے دور کے مسئلے کے حوالے سے واضح الفاظ میں نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے ہیں کڑیاں جوڑتے ہیں سٹیپس جوڑتے ہیں سیڑیاں چڑھتے ہیں پھر ہم جس طرح اب تابعین کا ذکر کیا تو تابعین کی طرف جائیں گے تاکہ ان سے ثابت ہو سکے کہ صحابہ نے ان کو کیا سکھایا پھر صحابہ کی طرف جائیں گے تو کیوں نبی پاک نے ان کو کیا سکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے ان کی سنت کی طرف جائیں گے تاکہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں سمجھ آگئی ہے اس وصفصے کا ازالہ ہو گیا اب چلتے ہیں تفسیر قرآن باللغوات العرب میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ قرآن کریم ایک فصی اور بلی زبان یعنی عربی میں نازل ہوا تو عربی زبان ایسی ہے جس میں ایک معنی کے ایک جو لفظ ہے اس کے بے شمار معنی نکلتے ہیں بعض اوقات دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اس طرح اب کوئی لفظ ایسا ہے قرآن کریم کی تفسیر کو سبجھنے کے لیے کہ جس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے تو ہم اہل عرب کی لغت کی طرف جائیں گے کہ اہل عرب اہل مکہ اہل مدینہ اس لفظ کو کن کن معنوں میں استعمال کرتے تھے پھر جونسہ معنی کا احتمال قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو تفسیر قرآن کے ساتھ جوڑ کے قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا یہ کیا کہلاتا ہے تفسیر قرآن باللغت العرب اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ تفسیر قرآن بھی عقل سلیم ہے یعنی عقل سلیم کے ساتھ عقل سلیم سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ ایسی عقل سے فہم اور ادراک اور شعور سے قرآن کی تفسیر بیان کر سکے جو کہ ہمیں ان پچھلے تمام کہیں نہ کہیں لنکڈ ضرور ملتی ہو یعنی وہ قرآن حدیث صحابہ تابعین اہلِ عرب کی جو لگت ہیں ان تمام میں کہیں نہ کہیں لنکڈ ہو ہمیں کہیں نہ کہیں سے اس کا ریفرنس ملتا ہو پھر ہم اپنی اقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرسے کر ہم سے مراد میں اور آپ نہیں ہیں یہاں پر علماء مراد ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جنہوں نے تفسیر اور تاویل بیان کی کس کی روشنی میں کی قرآن و سنت کی روشنے میں احادیث کی صحابہ کے اقوال کی تابعین کے اقوال کی ان کی پیروی کی سمجھ آئیے تو یہ سارا کچھ اس میں آگیا تفسیر قرآن کے ماخذ میں ان کو انشاءاللہ الگ الگ ڈیٹیل میں میں بیان کر دوں گی آگے چلتے ہیں تفسیر کی اقسام پہ بات کر لیتے ہیں تو تفسیر کی بیسک دو قسمیں ہیں تفسیرِ بلماسور اور تفسیرِ بررائے ماسور جو ہے نا وہ بیسکلی لفظ اثر سے نکلا ہے علیف سے اور رے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے نشان ٹھیک ہے کیا مطلب ہے نشان سمبل نقش ایسا نقش جس کی پیروی کی جا سکے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تفسیرِ بلماسور اس میں ہم ان چیزوں کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے گزشتہ ابھی اس سبق میں پڑھ رکھی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی طرف جانا پڑھ رہا ہے تو وہ تمام کس میں آ جائیں گی تفسیرِ بلماسور میں ٹھیک ہے اور تفسیرِ بل رائے یہ میری اپنی رائے کے مطابق اگر ہم اس کا معازنہ کریں تفسیرِ بے اکلِ سلیم سے تو یہ کوئی مبالگہ آ رہی نہیں ہوگی کہ اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں تفسیرِ بل رائے میں کیسے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں تفسیرِ بلماسور بل رائے ان دونوں کو لگ لگ ڈیفائن کرتی ہوں کہ ایسی تفسیر جس میں قرآن سنت اقوالِ صحابہ رضوان اللہ تعالی نمجمعین اور تابعین رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین سیر و تاریخ کی مستند روایات کو ہی مد نظر رکھا جائے اس قسم کی تفسیر کو تفسیرِ منقول بھی کہتے ہیں اور بیان کرنے والے حضرات کو اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ ساری چیزیں جو میں نے اس لائیڈ میں آپ کو بیان کی ہیں وہی ساری چیزوں کی بات اگر دوبارہ سے آ جائے تو ہمیں یہاں پر ملے گی تفسیرِ بلماسور میں یعنی کہ ہم کس کس کی پیلوی کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں تفسیرِ بررائے کی بات کریں تو تفسیرِ بررائے سے مراد قرآن کی ارتحاد سے تفسیر بیان کرنا ہے رائے ارتحاد کے معنی میں ہے رائے کا لفظ قیاس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بعض نے تفسیرِ بررائے سے مراد ایسی تفسیر لی ہے جس میں مفسیر قرآن کے معنی بیان کے بیان میں اپنے فہم خاص اور مجرد رائے سے استمباد کرتا ہے یعنی وہی بات جو میں نے تفسیرِ بررائے میں آپ کو بتائی کہ اس کو اگر ہم اکلِ سلیم والی تفسیر کے ساتھ لنک کریں تو بے جانا ہوگا کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ وہ تفسیر اجتہاد و قیاس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں یہ آپ کو شرع اسطلاحات والے پلی لسٹ میں مل جائیں گی کہ امت کن باتوں پر قیاس کرتی ہے کن باتوں پر اجتہاد علماء کا لازم آتا ہے اور وہ اجتہاد کن چیزوں کی روشنے میں ہوتا ہے بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے انہی کو سمجھتے ہوئے جو علماء اپس میں کسی چیز پر متفق ہوتے ہیں اسے کو قیاس و اجتہاد کہا جاتا ہے اس کے بعد تفسیر بررائے المحمود اور بررائے المزموم کا کنسپٹ آ جاتا ہے کہ بررائے کی بھی دو اقسام ہیں یہ مد نظر رکھنا لازم و ملزم ہے یعنی تفسیر بررائے المحمود وہ رائے اور قیاس کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے تابع رکھا جائے اور اسے شریعت کی روح متاثر نہیں ہوتی بلکہ شریعت کو فائدہ ہوتا ہے یعنی شریعت کو فائدہ دینے کے لیے کوئی ایسی بات کوئی ایسا حکم جو کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو قیاس کیا جائے جس کا اجتہاد کیا جائے اس سے شریعت کے انٹی نہ جائے شریعت کی نسک کو شریعت کی روح کو بھی اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے ایسے علم کو تفسیر بررائے المحمود کہا جاتا ہے محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے کیا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے اور مضموم جس کی مضمت کی جائے ٹھیک ہے تو تفسیر بررائے المضموم وہ تفسیر ہوتی ہے جس میں محض اپنی ہی رائے ہو تو ایسی تفسیر اگر میں اور آپ بیان کریں یا ہم میں سے کوئی علیہ آعوذ باللہ کوئی بیان کر دے خود سے جس میں اپنی رائے ہے نہ کسی صحابی کا قول اندر آگیا نہ تابعی کا نہ قرآن نہ حدیث کچھ بھی نہیں یہ تفسیر میں نے بیان کر دی بھی مجھے یہ لگا تھا جس میں صرف اپنی ہی رائے کا تعلق ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی مردی سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کی وہ اپنا ٹکانہ جہنم میں سمجھے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کے متعلق علم کے بغیر بیان کیا وہ اپنا ٹکانہ جہنم سمجھے تو معلوم یہ ہوا کہ تفسیرِ بالمعصور افضل ہے اور تفسیرِ بررائے میں تفسیرِ بررائے المحمود افضل ہے اور اس کی بھی میں نے کنڈیشن بتا دی البتہ جو خود سے رائے اپنی دے قرآن کی تفسیر میں بغیر کسی شعور بغیر کسی علم کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی یا حدیث کی پیروی کے بغیر قرآن یعنی شریعت کے انٹی اگر وہ کوئی اپنا حکم لے آتا ہے تو ایسے کے لیے نبی پاک نے وعید سنائی کہ اس کا جہاں جو ٹکانہ ہے وہ جہاں نومیڈس میں وہ ہمیشہ رہے گا استغفراللہ ربی من کلی دمبیوں تو یہاں تک آج کا لیکچر مکمل ہوئے جس میں میں نے تعرف بیان کیا ہے بیسک تفسیر کا یہاں تک کوئی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تفسیر قرآن کے اہم ماخذین میں سے پہلا ماخذ جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں پیش کروں گی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا مجھے دعا میاں درکھیے گا تارشدار ختمے نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ